اگر میں یکشنی کو ماں کے روپ میں بہن کے روپ میں یا پھر پتنی کے روپ میں صد کرتا ہوں تو کیا یکشنی میری ماں کو یا پھر میری بہن کو یا پھر میری پتنی کو مار دے گی کیا ایک کمنٹ تو جیسا کی میں اپنے ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ سکشن جگت کی یہ سکتیاں جیسے کی یکش گندھر و کنر کبیر ناغ اپسرا یکشنی یوگینی بھہروی یا پھر خسر خسر کرنے والی صدیاں limitless ہوتی ہیں یا پھر limitless چیتناوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں تو ایسا نہیں کی خالی ایسے ہی آپ ان کی سادنہ کرنے لگ گئے یا پھر time pass کے لیے ان کی سادنہیں کرنے لگ گئے اگر invisible world کی ان invisible powerful entities کی سادنہیں آپ کر رہے ہیں تو پہلے سے ہی آپ کے دل و دماغ میں clear ہونا چاہیے کس وجہ سے مطلب کس سنکلپ کے لیے آپ ان کی سادنہیں کر رہے ہیں ہاں جو اچستری دیو ستائیں ہوتی ہیں ان کی آپ بینہ مطلب سے بھی سادنہیں کر سکتے ہیں یا پھر بینہ سنکلپ کے ساتھ بھی سادنہیں کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی شتی نہیں پہنچائیں گے لیکن اچستری دیو ستائوں کے علاوہ اگر آپ بینہ سنکلپ کے ان سکسن جگت کی سکتیوں کی سادنہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میں ایک example دینا چاہوں گا یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک انسان نے ایک منطر اٹھا کر یکشنی کی بینہ سنکلپ سے ہی سادنہ سرو کر دی اور اس کے لیے اس نے ایک جن سنیستان کا بھی چناؤ کیا مطلب وہاں پر کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا تھا اور راتری میں منطر جب کر کے سادنہ کر کے وہ انسان اپنے گھر آ کر سو گیا اور اس کے بعد اسے ایک سوپن آتا ہے کہ وہ ایک ندی کنارے ہے اور ندی کے دوسری چھوڑ سے ایک سندر کنیا اس کی طرف آ رہی ہے تو جیسے ہی وہ سندر کنیا یعنی کہ یکشنی اس نو سکھیے سادق کے سمک آئی تو یکشنی نے اس نو سکھیے سادق سے کہا بولو تم نے میری سادنہ کیوں کی تھی مجھے کیوں بلایا تھا تو اس نو سکھیے سادق نے یکشنی کو بولا کہ میں نے تمہیں کب بلایا ایسا سنتے ہی یکشنی نے اس سادق کی گردن پکڑی اور اسے ندی میں دوبانا شروع کر دیا اور اس کے بعد اچانک سے اس نو سکھیے سادق کی نیت کھل گئی اور وہ پسینے سے تربتر اپنے بستر میں سویا ہوا تھا حالانکہ جو بھی اس نو سکھیے سادق کے ساتھ گھٹیت ہوا وہ سوپن میں ہی گھٹیت ہوا اتفاقاً اگر اسی جنسنی اسطان پر جہاں پر اس انسان نے رات کو سادنہ کی تھی اور وہی یکشنی پرتیکس روپ میں اس سادق کے سمک سے یہ سوال کرنے والی تھی اور اس کا جواب اس کے بعد یہ ہونے والا تھا کہ میں نے تمہیں کب بلایا تو یقیناً یکشنی دوارہ کچھ اور کرتی بھی کیا جا سکتا تھا تو بھول کر بھی بینہ سنکلپ کے ایسے ہی آپ کو ان سکھن جگت کی سکتیوں کی سادنائیں نہیں کرنی ہیں اوکے اب بات کرتے ہیں اگر آپ یکشنی کو ماں کے روپ میں صدق کرنا چاہتے ہیں یا بہن کے روپ میں صدق کرنا چاہتے ہیں یا پتنی کے روپ میں صدق کرنا چاہتے ہیں تو یکشنی کو اگر آپ اپنی ماں کے روپ میں صدق کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ چیتناوں کے معاملے میں یہ سوکسن جگت کی سکتیاں لیمٹ لیس ہوتی ہیں تو یکشنی کبھی بھی آپ کی دوسری ماں یا پھر سیکنڈ ہینڈ ماں یا پھر دوسری بہن یا پھر سیکنڈ ہینڈ بہن یا پھر دوسری پتنی یا پھر سیکنڈ ہینڈ پتنی نہیں بننا چاہیں گی کیونکہ اگر وہ ماں کے روپ میں بھی صد ہوتی ہے تو ماترتوں کے معاملے میں بھی اس کی چیتنائیں بہت اونچی ہوں گی اور ویسے بھی اگر آپ یکشنی کو ماں کے روپ میں صد کرنا چاہتے ہیں تو آٹومیٹک آپ کے پریوار میں جتنے بھی میمبر ہیں یکشنی کا آپ کے پاریوارک میمبر سے بھی رسطہ بن ہی جاتا ہے تو شروعات میں یکشنی آپ کے پاریوارک میمبر کو بھی دیکھتی ہے کہ ان کا بیوہار اس کے لیے کیسا ہے جیسے آپ یکشنی کو بہن کے روپ میں صد کرنا چاہتے ہیں لیکن اس فیجیکل ورلڈ والی مطلب مانو نرمید بیوستہ والی ایک بہن آپ کے گھر میں بھی ہے جو اکثر موبائل پر ویڈیوز دیکھ کے آپ کے اوپر ٹانٹ مارتے رہتی ہے کہ زیادہ اونچی آواز میں بات مت کرنا آج کل بیٹیوں کا بھی اپنے باپ کی سمپتی پر پورا حق ہوتا ہے میں کیس کر دوں گی تو اس طرح مانو نرمید بیوستہوں کے انڈر میں آنے والے مانو نرمید قانون کی دھمکی دینے والی بہن اگر آپ کے گھر میں ہے تو بھول کر بھی آپ یکشنی کو بہن کے روپ میں صد کرنے کی مت سوچنا اور پھر بھی اگر آپ یکشنی کو ماں کے روپ میں یا پھر بہن کے روپ میں یا پھر پتنی کے روپ میں صد کرنا چاہتے ہیں تو آپ یکشنی شادنہ کرنے کے لیے اپنے پریوار سے دور کہیں جا کر اس تھان کا چناؤ کر سکتے ہیں جس سے کی اس فیجیکل ورلڈ والی مطلب مانو نرمید بیوستہوں کے انڈر میں آنے والی مطلب مانو نرمید سادیوں والی یا پھر مانو نرمید رستوں والی ماتا یا پھر بہن یا پھر پتنی کے ساندی سے آپ تھوڑا دوری پر رہیں یا پھر آپ کی ریال لائف والی بہن آپ کے لیے بہت اچھی ہے یا پھر آپ کی ریال لائف والی پتنی آپ کے لیے بہت اچھی ہے تو بھی یکشنی کبھی سیکنڈ ہینڈ ماں یا پھر سیکنڈ ہینڈ بہن یا پھر شیکنڈ ہینڈ پتنی کے روپ میں صد نہیں ہونا چاہے گی اور ویسے بھی یکشنی ہم انسانوں سے اچس ترکی سکتیاں ہوتی ہیں ہاں ایک معاملے میں آپ یکشنی کی شادنہ اپنے گھر پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ماں بھی آدھیاتمک ہے آپ کی پتنی بھی آدھیاتمک ہے یا پھر آپ کی بہن بھی آدھیاتمک ہے یا پھر آپ کا بھائی یا پھر آپ کے پتا جی بھی آدھیاتمک لائن میں ہیں کیونکہ یکشنی اگر آپ سے صد ہوتی ہے تو سیدھی سی بات ہے یکشنی کی ارجہ کا پروہہ آپ میں بھی ہوگا اور اگر اس کے بعد آپ مانو نرمید بیوستہ والی فیجیکل وائپ سے سمبھوک کرتے ہیں تو بینہ مطلب کہ یکشنی کی ارجہ آپ کے سریر کے دوارہ آپ کی وائپ کے سریر میں بھی چلی جائے گی تو اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو آپ کی وائپ کو بھی سادھوی بننا پڑے گا آپ کی ماتاجی کو بھی سادھوی بننا پڑے گا یا پھر آپ کی پتنی کو بھی سادھوی بننا پڑے گا جس سے کی یکشنی کی ارجہ یا پھر آپ کی ارجہ اور آپ کے پاریوارک میمبروں کی ارجہ میں سامنجسی بنا رہے مطلب بینہ مطلب کے ہی ارجہ کا بیائے نہ ہو اس کے علاوہ تھوڑی دن پہلے میں نے سادھک کے ساتھ رہنے والی سدھی کے بسے میں ایک ویڈیو بنایا تھا کہ اس سدھی نے اس سادھک سے بچن لیے تھے کہ کبھی بھی تم پبلک میں یہ نہیں بتاؤگے کہ تمہارے پاس کونسی سدھی ہے ادروائیز میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور وہ سدھی صرف اسی سادھک کو دکھائی پڑتی تھی اور پوری طرح سے فیملیر ہو کر اس کے ساتھ میں رہا کرتی تھی تو جب بھی وہ انسان اس سدھی کے ساتھ مارکٹ میں جاتا تھا تو وہ اس اسطری سے مارکٹ میں ایسے بات کرنے لگتا تھا جیسے کہ وہ کسی عام اسطری سے بات کر رہا ہو اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر لوگ اسے پاگل بھی کہنے لگتے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ ویڈیو کی بانکی چیزیں تو ویسے کہ ویسے ہی رہتی تھی لیکن وہ سدھی اپنے آپ ہی ویڈیو سے یا فوٹو سے گائب ہو جائے کرتی تھی اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ کو ایک یو پی آئی آئی ڈی مل جائے گی سوچھا سے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں کوئی جبردستی نہیں ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں برحمہ وشنو محیش جائمہ پر آسکتی ملتے ہیں